اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو ڈیجرال ڈائناموس آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بہت ہی اچھے سرکل یا راؤنڈ لوگو کریئٹ کرنا سکھاؤں گی بلکل فری میں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے کینمہ پر جانا ہے اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے لوگو پر انٹر کرنا ہے دین آپ لوگ کے پاس بہت سارے اس ٹائپ کے ٹیمپلیٹس بھی ہو جائیں گے آپ لوگ ان کو ایڈٹ کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو کریئٹ بلینگ پر اوپر کلک کر کے خود سے کریئٹ کرنا سکھاؤں گی خود سے کریئٹ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے کریئٹیف آئیڈیاز ہوتا ہے آپ لوگ کسی قصے بھی کوئی کلائنٹ آپ کو کچھ بھی آرڈ کرے گا تو آپ لوگ کو خود سے کریئٹ کرنا آئے گا تو سب سے پہلے بلینگ پیچ کھل جائے گا پہ یہاں پہ آپ لوگ نے ایلیمنٹس کو آپشن پہ کلک کرنا ہے دین ٹائپ کرنا ہے سارکل اور شیپس میں سے ایک سارکل لینا ہے اور یہاں پہ اس کو سینٹر میں سیٹ کرنا ہے جس ٹائپ کا آپ لوگ کو جس سائز کا آپ لوگ کو لوگو کریئٹ کرنا ہے دین آپ لوگ گرافکس میں جائیں گے اور یہاں پہ ایک سارکل آؤٹلین لے لیں گے اس کو درگ کر کے یہچو ابھی ہم نے شیپ والا سارکل یہ صحرح اس سے تھوڑا سا بڑا لے لیں گے ٹھیک ہے لائک دس بلکل تھوڑا سا بڑا لیں گے then آپ لوگ کو ایک اور آوٹلین سرکل چاہیے ہوگا اس کو ہم سینٹر میں رکھ لیں گے تھرڈ سرکل ہوگی ہے یہ ہمارا تو اس سے چھوٹا بڑا چھوٹا then اس سے چھوٹا اور یہاں پر اس طرح سے سیٹ کر دیں گے اب ہم لوگ ایک اور شیپ سرکل لیں گے جو میں نے سیکنڈ میں لیا تھا یہ دیکھیں ایک اور شیپ سرکل لیں گے میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ یہ نظر آئے اچھا ابھی ہم بس ایسی کلر سیلیٹ کر لیں ہمارے اوفیشلی کلر نہیں گے جو اینڈ پر ہوں گے ابھی بس میں ایسے کر رہی ہوں اچھا یہ جب اس پیس چھوڑا تھا میں نے پورا کور کر دیا ہے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس پیس اس وجہ سے میں نے یہ سائیکل برابر برابر کر دیا بلکل کور کر دیا اب میں ان کے کلر آپ لوگ کو چینج کر سکتے ہیں اس سے کوئی سا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کو جس طرح بھی جنہ کا لوگو کریئٹ کرنا ہے لوگو کریئٹ کرنے کے لئے آپ لوگ بہت اچھا کام ہے لوگو کریئٹ کرنا بہت زیادہ آرڈرز ملتے ہیں زیادہ تک کام یہی ہوتا ہے لوگو کریئیشن کا تو آپ لوگ یہ ضرور سکھیں اب میں آپ یہاں پر ٹیکس کروں گی تو میں نے ٹیکس کا آپشن میں جا کر یہاں پر جو برینڈ کا نیم ہوگا وہ لکھا ہے then ایفیکٹس میں جا کر کرف کے آپشن پر کلک کر رہا ہے اور یہاں سے میں اس کی لائے لیٹر سپیسن زیادہ کر دوں گیا یہ جو کرف کے سارے آرہا ہے اس کو نیچے اس کو بڑھا کر اور کم کر کے ہم چینج کر سکتے ہیں پر یہاں پر میں نے اپنا پونڈ لینا ہے میں نے یہاں سے وہ سلیٹ کر لیا ہے then یہ دیکھیں میں اس کو بڑھا چکتے ہیں یہاں پر جو مین نیم ہوگا برینڈ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کا جو نیم ہوگا پہلے ہم یہاں پر وہ لکھیں گے then ایک اور ہیڈنگ لیے میں نے ٹیکس میں جا کر ایڈر ہیڈنگ پر کلک کر رہا ہے اب وہ برینڈ ہے کچھ چیز کا یہاں پر ہم وہ لکھیں گے جیسے یہ فوٹبال کلپ ہے فوٹبال کلپ کا نیم تھا تو میں نے یہاں پر فوٹبال کلپ لکھ دیا ہے سیم وائی ایفیکٹ میں جائیں گے اور پھر ہم کرف کے اوپر کر دیں گے اور ایڈر میں جو تین دورٹ سے یہاں پر آپ لوگ کو یہ جو ایک برش نظر آرہا ہے یہاں پر کلک کر کے کوپی سٹائل بھی کر سکتے ہیں تو میں نے بلکل اوپر والے کو پر کلک کلک کر رہا then جو الیکزینڈر لکھا ہوا تھا اس کو پر کلک کر دیا تو میرے پاس سیم الیکزینڈر والے کے فونٹ آگا اور پھر کلکل ڈیزائن ویزائن سیم وحی آگیا سٹائل بھی وحی آگیا ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پر لے کر ڈریک کریں گے تو اس کو ہم یہ نیچے کی طرف رانڈوچ کرف ہو جائے گا اور پھر لیف سائٹ پر کریں گے تو اوپر کی طرف کرف ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا میں نے بولٹ کم کر دیا ہے لیکن لیکن سٹائپ کو آجائے گا اب جو ہے مجھے لوگو لگانا ہے کہ برینڈ کا ایک لوگو بھی ہوتا ہے برینڈ کا ایک اوفیشل کیا بولتا ہے سگنیچر ہوتا ہے یہاں پر ہم وہ لگائیں گے تو ان کا سگنیچر ہے ان کا لوگو ہے ایگل کا ان کا مارک ہے مارک نشان ان کا ہے ایگل کا ٹھیک ہے تو وہ میں نے ایگل کا یہاں پر لے لیا ہے ایلیمنٹس میں جا کر میں نے ایگل لکھا دین گرافکس کو لکھ کیا تو بجھے اچھے سی ایگل مل گئی ہے ہم اس کو کپی کر دیں گے اور پھر سامنے بھی لگا دیں گے ایس ایس صحیح اب جو ہے میں لیئرس کے اوپشن پر جا کے شوٹو لیئرس کروں گی رائٹ کلک کر کے لیئرس کا اوپشن آجا ہے شوٹو لیئرس کر کے پھر میں نے کلرس کروں گے یہ دیکھیں میرے پاس سارے لیئرس اوپن ہو گئی ہیں کہ جو جو میں نے لیئرس لیتی ہیں ایک لیئرس کا اوپشن پر کلک کرو تو یہاں پر وہ سیلیٹ ہو جائے دن اس کا کلر چینج کر دیا آلٹر ون دبانے سے بھی ہمارے پاس ڈیریکٹ لیئرس کھل جائیں گی آلٹر ون یہ میں نے پریس کرو اور میرے پاس ڈیریکٹ لیئرس کا اوپشن کھل گیا ہے اب میں ایک ہی کلیئر سیلیٹ کر کے اس کا کلر چینج کرتے رہوں گے جو جو بوجھے کرنا ہی دیکھیں میں نے ایک سرکل سیلیٹ کیا دن یہ اوپر کلر اور پھر اس کا کلر چینج کر دیا صحیح اب میں اسٹار کا کلر بھی گولڈن کر دوں گی اور جو ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی ہو گیا اب اندر کے سرکل کے کلر چینج کرنا ہے اگر کلر چینج کرنا ہے ویڈیو اچھے ضرور لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا کچھ سمجھنے آئے آپ لوگ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور آگے کون سی ویڈیو آپ لوگ کو چاہتے ہیں میں آگے وہ بھی پیٹیو ضرور اپلوڈ کروں گی یہ میں نے دیا اس آلٹر ون پریس کر رہا میرے پاس لیا اس کل گیا میں نے اس کا کلر چینج کر دیا یہ دیکھیں پرفیکٹ اب میں اس کا بیک گراؤنڈ کلر بھی بلیک کر دوں گی کمپلیٹ یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا لوگو بہت ایزیلی کر دیئٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو زوم کر کر دکھاتی ہوں اور پھر شیئر کو آپشن پر آگر آپ لوگ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے ڈاؤنلوڈ جائے گا thank you موسیقی